پندروان باب حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور بزرگوار امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے تشیع کے اس پودے کو توفانی حوادث کے گزند سے محفوظ رکھا اور اپنے پدر بزرگوار کے دوستوں کو تتر بتر اور نا امید ہونے سے بچایا اور اپنی جان کو جو مکتب تشیع کے لیے اصل ستون اور روح کی حیثیت رکھتی تھی تقیہ کے حیرت انگیز اصول پر عمل کر کے محفوظ رکھا اور مقتدر ترین اباسی خلفاء کے مکمل تسلط اور حاکمیت کے زمانے میں بھی امام کی تحریک کو قائم رکھا تاریخ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کو بیان کرنے سے قاصر ہے جو دس سال حارون رشید کے اہد میں اور پانچ سال اس کے خلافت کے بعد خراسان اور بغداد کی خانہ جنگی کے دوران رونما ہوئے لیکن عقل دلائل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کی اس طویل مدت تحریک اور جد و جہد کو جو کربلا اور اس کے بعد ہر اہد میں جاری و ساری رہی انہی مقاصد کے حصول کے لیے جاری رکھی ایک سو اٹھانوے ہجری میں جب مامون اپنے بھائی امین کے خلاف حصول اقتدار کی جنگ سے فارغ ہوا اور بغیر کسی مخالفت کے خلافت کو اپنی مٹھی میں لے لیا تو اس کا اگلا اہم حدف الویوں اور شیعہ تحریکوں سے نمٹنا قرار پایا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سابقہ خلفہ کے تجربات کو اپنے سامنے رکھا وہ تجربے اس نے اس تحریک کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت اس کے پھیلاؤ اور گہرے اثرات سے حاصل کیے تھے اور خلافت اپنی طاقت کے باوجود اس کو نابود تو کیا حتیٰ اس تحریک کو محدود کرنے اور رکوانے میں بھی ناکام رہی تھی اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حارون کی شان و شوقت امام موسیٰ قاضم علیہ السلام کو کافی مدر تک جیل میں قید و بند رکھنے اور بالاخر ان کو زہر دینے کے باوجود بھی ان تحریکوں اور تشیعوں کی سیاسی تبلیغی فکری اور مسلحانہ جد جہد کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی اور اب ایسی حالت میں جبکہ وہ اپنے اجداد کے اقتدار کا مالک بھی نہ تھا اس کے علاوہ بنی عباس کی خانہ جنگی کے وجہ سے عباسی حکومت بڑی مشکلات میں گری ہوئی تھی ایسی صورتحال میں ضروری تھا کہ وہ علاویوں کی اس تحریک کے خطرے کی طرف پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دے شاید مامون شیعوں کے بڑھتے ہوئے اس خطرے کو محسوس کرنے میں حق بجانت تھا کیونکہ گمان کیا جاتا تھا کہ امام موسیٰ قاضم علیہ السلام کی شہادت کے بعد پندرہ سالہ وقفے اور خاص طور پر پانچ سالہ خانہ جنگی کے دوران شیعہ تحریک کو علاوی حکومت قائم کرنے کے کئی مواقع فراہم ہوئے تھے مامون نے اس خطرے کو دوراندیشی سے بھانپ لیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوا اس تحریک کی اہمیت اور مامون کی دوراندیشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خوراسان آنے کی دعوت اور آپ کو ولی اہدی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اس واقعے کی مثال اپنی نویت کے لحاظ سے امامت کی پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اب مناسب ہوگا کہ ہم یہاں پر ولی اہدی کے واقعات کا مختصر تجزیہ کریں اس واقعے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ایک بہت بڑے تاریخی حادثے سے دوچار ہونا پڑا ایک ایسی پوشیدہ سیاسی کشمکش کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اس میں فتح یا شکست تشیعوں کی تقدیر کو بدل سکتی تھی اس جنگ میں مد مقابل مامون تھا جس کو ہر طرح کے اختیارات اور ساز و سامان حاصل تھا اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا مامون نے اپنی پوری ہوشیاری منصوبہ بندی اور بے مثال فہم و شعور کے ساتھ ایک ایسے میدان میں قدم رکھا تھا کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا اور جس طرح اس نے پروگرام بنایا تھا اس پر عمل پیرا ہوتا تو یقیناً اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا جسے ہجرت کے چالیس سال بعد یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے لے کر اب تک کہ تمام اموی یا اباسی خلفہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حاصل نہیں کر سکے تھے یعنی ممکن تھا وہ تشیعہ کے درخت کو جڑ سے اکھار پھینکتا اور اس تحریک کو جو تاغوتی خلفہ اور ان کے گماشتوں کی آنکھوں میں ہمیشہ کانٹوں کی طرح چپتی رہی تھی مکمل طور پر ختم کر دیتا لیکن امام علی رضا علیہ السلام الہی تدبیر کے بلبوتے پر معمون پر غالب آئے اور اس کو سیاسی جنگ کے میدان میں جو خود اس کا تیار کردہ تھا مکمل طور پر شکست دے دی اور نہ صرف یہ کہ تشیعہ کو کمزور یا ختم ہونے سے بچایا بلکہ دو سو ایک ہجری یعنی آپ کی ولی اہدی کے سال کو تشیعہ کی تاریخ میں سب سے بابرکت سال شمار کیا جاتا ہے علوی تحریک میں نئی جان آگئی اور یہ سب کچھ صرف امام علی رضا علیہ السلام کی الہی تدبیر اور حکیمانہ طرز عمل کی برکت سے حاصل ہوا اور تشیعہ اس آزمائش سے سرخ روح ہو کر نکلی اب ہم یہاں تاریخ کے اس حیران کن واقعے پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے معمون کی چالبازیوں اور امام کی حکمت عملیوں کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں معمون کا امام علی رضا علیہ السلام کو خوراسان آنے کی دعوت دینے میں درج زیل چند اہم مقاصد پوشیدہ تھے ایک پہلا اور اہم مقصد شیعوں کی زبدست اور پرجوش تحریک کو ایک معمولی اور بے خطر تحریکی قیفیت میں تبدیل کرنا تھا جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ شیعہ تقیعہ کے اصول پر عمل کر کے اپنی اس انتھک اور کبھی نہ ختم ہونے والی تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے جس میں دو انتہائی اہم خصوصیات شامل تھیں جو خلافت کو کمزور کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئی تھی ان خصوصیات میں سے ایک مظلومیت اور دوسری معصومیت تھی شیعہ ان دو مؤثر ترین خصوصیات کا سہارا لے کر تشیعوں کی آئیڈیالوجی کو جس کی بنیاد آئمہ اہل بیت کی مقصود اسلامی تفسیر اور تعبیر سے عبارت تھی لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں زاسخ کرتے رہے اور جو شخص بھی اس میں تھوڑی بہت دلچسپی کا اظہار کرتا شیعہ اس کو اس طرز فکر کی طرف مائل کر کے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے اور اس طرح تشیعوں کا دائرہ اسلامی دنیا میں روز بروز وسیطر ہوتا چلا گیا اور یہی مظلومیت اور معصومیت تھی جو شیعی طرز فکر کی پشت پناہی میں ہر جگہ اور ہر دور میں مسلحانہ اور انقلابی تحریک کی صورت میں خلافت کے خلاف منظم صف آرائی کرتی رہی مامون چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ اس پوشیدہ اور تقیہ کی قیفیت کو اس تحریک کے بانی سے چھین لے اور امام علیہ السلام کو اس انقلابی میدان سے سیاسی میدان میں لے آئے اور اپنی اس چال سے مقصد تشیعوں کو اور اس پوشیدہ اور مغفی عمل کو جو روز بروز ترقی کے منازل تیہ کر رہا تھا بلکل صفر کے درجے تک پہنچا دے اس کے علاوہ مامون اس چال کے ذریعے دو مؤثر ترین خصوصیات کو بھی پیروان حضرت علی علیہ السلام سے چھین لینا چاہتا تھا اور یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ گروہ جس کا پیشوا اور بار خلافت میں ایک ممتاز شخصیت کا مالک اور مطلق الانان بادشاہ وقت کا ولی اہد اور تمام مملکتی امور پر قابض ہو وہ نہ مظلوم ہے اور نہ معصوم ممکن تھا یہ منصوبہ تشیعوں کے اساسی طرز فکر کو بھی دوسرے گروہوں کے عقیدوں اور افکار کی صورت میں تبدیل کر دیتا جس کے ماننے والے اس وقت موجود تھے یعنی تشیعوں کے طرز فکر کو خلافت کی مخالفت سے باز رکھے اگرچہ اس طرز فکر کو ارکان حکومت اور ان کے حامی پسند نہیں کرتے تھے لیکن عوام اور بالخصوص مستعفین اس نظریے کے طرف دار تھے دوسرا مقصد تشیعوں کے اس دعوے کو جس کے مطابق بنی امیہ اور بنو عباس کی خلافتیں غاصبانہ اور ناجائز تھیں باطل کر کے ان خلافتوں کو جائز قرار دلوانا تھا مامون اس مکہ رانہ چال کے ذریعے تمام شیعوں پر یہ بات ثابت کر دینا چاہتا تھا کہ شیعوں کے بنیادی اصول پر مبنی یہ دعوی جس کے ذو سے امیہ اور عباسی حکومتیں غاصبانہ اور ناجائز تھیں ایک بے بنیاد بات ہے اور صرف بغض اور کینے کی وجہ سے یہ نظریہ گھڑا گیا ہے کیونکہ اگر گزشتہ خلافتیں ناجائز اور ظالمانہ تھیں تو مامون کے خلافت بھی تو گزشتہ خلافتوں کا تسلسل ہے ناجائز اور غاصبانہ ہے پھر امام علی رضا علیہ السلام نے ولی اہدی کیوں قبول کی ہے اب چونکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا اس خلافت کے ارکان میں شامل ہونے اور مامون کی جانشینی قبول کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے مامون کو قانونی اور جائز سمجھا تھا لہٰذا دوسرے خلفہ بھی قانونی اور جائز تھے اور شیعوں کا دعوی باطل تھا اس چال سے مامون نے نہ صرف حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے اپنی حکومت اور گزشتہ تمام حکومتوں کے جائز ہونے کا اعتراف کروانا چاہتا تھا بلکہ شیعوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ یعنی گزشتہ حکومتیں ظلم کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی کو باطل قرار دینا بھی چاہتا تھا دوسری طرف ولی اہدی سے شیعوں کا یہ دعوی باطل ہو جاتا تھا کہ آئیم آتھار علیہ السلام ظاہد پاسا اور دنیا سے لا تعلق ہیں بلکہ یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ یہ حضرات صرف اس صورت میں دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے تھے جب دنیاوی نعمتیں ان کی دسترس سے باہر ہوتی تھیں لیکن اب جبکہ دنیاوی نعمتوں کے دروازے ان پر کھل گئے ہیں تو وہ ان کی طرف بھاگے چلے آئے اور دوسرے لوگوں کی طرح لذتوں سے بہرمند ہونے لگے تین تیسرا مقصد یہ تھا کہ مامون اپنے اس عمل کے ذریعے امام کو جو ہمیشہ ایک حریف اور مبارس کی حیثیت رکھتے تھے اپنے اقتدار کے کنٹرول میں لے آنا اور ان کے علاوہ تمام الوی سرداروں اور انقلابیوں کو بھی اپنے قابو میں کر لینا چاہتا تھا اور یہ وہ کامیابی تھی جس کو آج تک اموی یا اباسی خلفہ میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی چار چونکہ لوگوں کے درمیان امام علیہ السلام کی شخصیت کو ایک عوامی انصر اور امیدوں کا مرکز سوالوں اور شکایتوں کا مرجع و محور کی حیثیت حاصل تھی اس لیے مامون امام علی مقام کو حکومتی کارندوں کے محاصرے میں محدود کرنا چاہتا تھا تاکہ آہستہ آہستہ اس عوامی انصر کا خاتمہ کر کے آپ اور عوام کے درمیان جو محبت عطوفت اور عقیدت کا رشتہ ہے اسے ختم کر سکے پانچ یہ کہ مامون ولی اہدی کے ذریعے مانوی مقام اور عبرمندان حیثیت حاصل کر لینا چاہتا تھا قدرتی بات تھی کہ اس نے اس دور میں ایک ایسے شخص کو اپنی ولی اہدی کے لیے انتخاب کیا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے تھا مقدس اور روحانی تھا مامون نے ان کے مقابلے میں اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بھی اس افتخار سے محروم کر دیا تھا سب لوگ اس کی تعریف اور تمجید کرتے تھے کیونکہ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ دیندار لوگ جب دنیا داروں کی پشت پناہی کرنے لگتے ہیں تو دینداروں کی عزت میں کمی آ جاتی ہے اور دنیا داروں کی عزت بڑھ جاتی ہے چھتا یہ کہ مامون کے خیال میں امام علی رضا علیہ السلام ولی اہدی قبول کرنے کے بعد خلافت کے طرف داروں میں شمار ہو جاتے ظاہر ہے کہ امام جیسے عالم متقی شخص جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہونے کے ناتے لوگوں کی نظروں میں عالی مقام و عزت رکھتے تھے اگر آپ حکومت کے تمام کاموں کو سرہنے کا ذمہ لے لیں تو کوئی شخص بھی مخالفت کی جرزت نہیں کر سکتا اور خلافت کے لئے بھی کوئی در اور خوف باقی نہیں رہتا اور یہ وہ مضبوط قلعہ تھا جو خلافت کے تمام غلط اور برے کاموں پر پردہ ڈال سکتا تھا مامون کی اس چال میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اغراض و مقاصد بنہا تھے جیسا کہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مامون کی یہ چال اس قدر پیچیدہ دشوار اور گہری تھی کہ سوائے اس کے کوئی دوسرا شخص اس کو عملی جامع پہنانے میں اچھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ مامون کے دوست اور قریبی رشتے دار بھی اس کے اغراض و مقاصد سے بے خبر تھے بعض تاریخی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ فضل بن سہل بھی جو وزیر اور کمانڈر انچیف اور خلیفہ کے دربار کا مقرب ترین آدمی تھا اس چال کی حقیقت سے لاعلم تھا مامون اس در سے کہ کہیں اس پیچیدہ چال کی کامیابی کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اپنی اس چال کی اصلی وجہ چھپانے کے لیے جھوٹی داستانیں گڑ گڑ کر لوگوں کو سناتا تھا سچی بات تو یہ ہے کہ مامون کی سیاست بے مثل پختگی اور گہرائی سے بھرپور تھی لیکن اس میدان جنگ میں اس کے مد مقابل حضرت امام علی رضا علیہ السلام جیسی شخصیت تھی اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے مامون کی شیطانی چال کے باوجود اس کے پختہ اور ہماگیر تدبیر کو ایک بے اثر اور بے ہدا کھیل میں تبدیل کر دیا مامون اس مقصد کے حصول کے لیے کافی محنت اور سرمایہ سرف کرنے کے باوجود اس چال سے نصف یہ کہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا بلکہ اس کی اپنی سیاست بھی خود اس کی مخالفت میں تبدیل ہو گئی وہ تیر جس کو اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عزت و عبرو اور ان کے مقاصد کو برباد کرنے کے لیے تیار کیا تھا خود اسی کو نشانہ بنا گیا جیسا کہ کچھ عزت سے بعد خود اس کو مجبوراً قبول کرنا پڑا کہ اس کی تمام گزشتہ تدبیروں پر پانی پھر گیا اور آخر کار اس کو امام علیہ السلام کے خلاف وہی طریقہ کار استعمال کرنا پڑا جسے اس کے تمام آباؤ اجداد استعمال کرتے رہے یعنی قتل اور مامون جس نے یہ سب کوششیں اور چالیں صرف اس لیے انجام دی تھی کہ وہ ایک مقدس معاب خرد مند اور پاک و صاف خلیفہ بننے کی آزو کو پا سکے آخر کار اسی کودے دان میں جا گرہ جس میں اس سے پہلے کے تمام خلفاء گر چکے تھے یعنی وہ بھی برے کاموں فہاشی ظلم و ستم اور عیاشی میں ملوث ہو گیا مامون کی زندگی کے پندرہ سال جو امام علی رضا علیہ السلام کی ولی اہدی کے بعد گزرے ان میں اس کی ریاکارانہ طرز حیات کی پردادری کی بہت سی مثالیں موجود ہیں یحیی بن اقسم جیسا بدکار اور عیاش کو قاضی القضا مقرر کرنا اور اپنے گانے بجانے والے چچا ابراہیم بن مہدی کی ہمنشینی اختیار کرنا اور دارالحکومت بغداد میں عیش و عشرت اور بے حرمتی کا بازار گرم کرنا شامل ہیں اب ان واقعات کے دوران خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی سیاست تدبیر اور اقدامات کیا کر رہے تھے ان سب کی وضاحت ضروری ہے ایک جب حضرت امام علی رضا کو مدینہ سے خراسان آنے کی دعوت دی گئی تو آپ نے مدینہ کے لوگوں پر اپنی دلی کیفیت یعنی مامون کے خلاف نفرت اور غم و غصے کو ظاہر کر دیا اور آپ کے اردگرد جتنے لوگ جمع تھے یہ جان گئے کہ مامون بدنیتی سے آپ کو اپنے وطن سے جدہ کر رہا ہے امام علی رضا نے مامون سے متعلق اپنی دلی کیفیت کو جس طرح بھی ممکن ہوا سب پر ظاہر کر دیا حرم پیغمبر اپنے خاندان کے لوگوں سے جدہ ہوتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلتے وقت خانہ کعبہ کے گرد الودائی تواف کے دوران گفتار رفتار زبان دعا اور زبان گریہ اور زاری سب پر ظاہر کر دیا کہ یہ سفر آپ کے لئے موت کا سفر ہے وہ لوگ جو مامون کے خیال کے مطابق اس سے خسنظن رکھنے اور اس دعوت کے قبول کرنے کی وجہ سے امام علی مقام سے بدزن ہو گئے تھے اس سفر کے آغاز ہی میں یہ جان گئے کہ اصل قصہ کیا ہے اب ان کے دل مامون کے خلاف دشمنی اور کینے سے لبرز ہو گئے کیونکہ وہ ان کے عزیز و بزرگوار امام کو زبردستی ان لوگوں سے چھین کر قتلگاہ کی طرف لے جا رہا تھا دو جب مرب میں آپ کی ولی اہدی کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے سختی کے ساتھ اسے قبول کرنے سے انکار کیا اور جب تک مامون نے کھل لم کھلا آپ کو قتل کی دھمکی نہیں دی آپ نے ولی اہدی قبول نہیں کی یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ حضرت امام علی رضا نے مامون کے اسرار کے باوجود ولی اہدی اور اس سے خلیفہ بننے کی تجویز چھکرا دی ہے ارکان حکومت نے جو مامون کی اس چال کی نزاکت سے واقف نہیں تھے امام علی مقام کے انکار کے مسئلے کی جگہ جگہ تشہیر شروع کر دی یہاں تک کہ فضل بن سہل کو بھی ارکان حکومت اور منتظمین کے مجمع میں کہتے ہوئے سنا گیا کہ میں نے اس سے پہلے خلافت کو اس قدر ظلیل حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ امیر الممنین مامون اپنے دونوں ہاتھوں سے خلافت علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مگر علی رضا علیہ السلام اس کو ٹھکرا رہے تھے خود امام علیہ السلام بھی ہر مناسب موقع پر اس عہدے کو مجبوری میں قبول کرنے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے جب مجھے قتل کی دھمکی دی گئی تو میں نے مجبوراً ولی اہدی کو قبول کیا ظاہر ہے یہ بات ایک بہت ہی حیران کن سیاسی حادثے کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص اور شہر بشہر پھیل گئی اور تمام دنیا اسلام اس زمانے میں اور بعد میں یہ بات سمجھ گئی کہ مامون جیسا شخص جو ولی اہدی اور خلافت کے لیے اپنے بھائی کے مقابلے میں کئی سال تک جنگ کرتا رہا اور جس نے ہزاروں لوگوں کو حتی کہ اپنے بھائی امین کو بھی قتل کر دیا ہے اور نفرت اور دشمنی کی وجہ سے اپنے بھائی کے سر کو شہر بشہر پھیلاتا رہا ہے لیکن اس زمانے میں ایک شخص یعنی حضرت امام علی رضا کی طرح ایسا بھی موجود تھا جو ولی اہدی کو بے پروائی میں قبول کرنے پر تیار ہوا تھا اگر ان واقعات سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور مامون اباسی سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پرورش پانے والے افکار کا جائزہ لیا جائے تو بالکل وہی نتیجہ نکلے گا جس کے لیے مامون نے یہ سب کچھ کیا تھا تین ان تمام چیزوں کے باوجود امام علی رضا علیہ السلام نے ولی اہدی کو صرف اس شرط پر قبول کیا کہ آپ حکومت سے متعلق کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے اور جنگ سلح معذول و منصوب اور سرکاری معاملات سے الگ تھلگ رہیں گے مامون نے یہ سنجا کہ چونکہ یہ مسئلہ بھی تازہ ہے اس لئے اس نے اس شرط کو معمولی سمجھ کر قبول کر لیا اور یہ سوچا کہ بعد میں امام علیہ السلام کو آہستہ آہستہ سرکاری کاموں کی طرف مائل کر لے گا ظاہر سے بات ہے کہ اگر امام علیہ السلام اپنی شرط پر قائم رہتے تو معمول کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جاتا اور اس کے بیشتر مقاصد نابوت ہو جاتے امام برائے نام ولی اہد ہوئے اور مجبوراً حکومت کی سرکاری سہولتوں سے بہرامند ہونے کے باوجود اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کرتے رہتے تھے کہ وہ وہ حکومت وقت کے مخالف ہیں نہ کوئی حکم صادر کرتے اور نہ ہی کسی کو کسی کام سے منع کرتے نہ کسی ذمہ داری یا کام کو قبول کرتے اور نہ ہی حکومت کی طرف داری کرتے ہیں لہذا قدرتی بات تھی کہ امام ان کے اقدامات کو سرہتے بھی نہیں تھے ظاہر ہے کہ حکومت کے سرکاری ادارے میں جو شخص اپنی مرضی سے تمام حکومتی پرائز سے کنارہ کشی اختیار کر لے ممکن نہیں کہ وہ شخص حکومت کا سچا بہیخہ اور طرفدار ہو معمون اس نقص کو اچھی طرح محسوس کرتا تھا اس لیے ولی اہدی کا مرحلہ تیہ پا جانے کے بعد سے بارہا یہ کوشش کرتا رہا کہ امام کو ان کے قول و قرار کے برعکس ہیلے بہانے سے سرکاری کاموں کی طرف مائل کر کے ان کی حکومت سے متعلق منفی سیاسی جد و جہد کے اصول کو توڑ دے لیکن ہر مرتبہ امام نے خوشیاری سے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مؤمر بن خلاد امام رضا سے نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ معمون نے امام سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو جن علاقوں کی اندرونی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں کے لوگ آپ کی بات مانتے بھی ہیں جئے مگر امام نے انکار کیا اور اپنے گزشتہ قول و قرار کی یاد دہانی کروائی یعنی کسی بھی کام میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے دوسری بہت ہی دلچسپ اور خاص مثال عید کی نماز کا واقعہ ہے یعنی معمون اس بہانے سے کہ لوگ آپ کی قدر و منزلت کو جانے اور ان کے دلوں کو سکون پہنچے امام کو عید کی نماز کی امامت کروانے کی دعوت دیتا ہے امام انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ جب معمون بہت زیادہ اسرار کرتا ہے تو امام اس شرط پر قبول کرتے ہیں کہ آپ نماز عید کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کے طریقے سے ادا کریں گے اور امام اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ معمون کو اپنے اسرار پر نادم ہونا پڑتا ہے اور امام کو آدھے راستے سے واپس بلا لیتا ہے یعنی وہ ایک اور چوٹ اپنی ریاکارانہ حکومت کو پہنچاتا ہے الارشاد المفید ترجمہ رسول مخلاتی جلد دو صفحہ دو سو ستاون دو سو اٹھاون چار اصل فائدہ جو امام علیہ السلام نے اس ولی اہدی سے حاصل کیا وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے امام نے ولی اہدی کو قبول کر ایک ایسی تحریک شروع کی کہ آئمہ اتھار کی تاریخ میں یعنی چالیس حجری میں اہل بیعت کے خلافت ختم ہونے کے بعد سے اس وقت تک اس کی مثال نہیں ملتی اور وہ شیعوں کی امامت کے دعوے کو تمام اسلام دنیا میں کھل لم کھلا ظاہر کرنا تقییہ کے زخیم اور موٹے پردے کو ہٹانا اور تشیعوں کے پیغام کو تمام مسلمانوں کے کانوں تک پہنچانا تھا خلافت کے عظیم تبلیغی وسائل امام کے اختیار میں تھے اب ان وسائل کے ذریعے ان باتوں کو جو ایک سو چالیس سال کے عرصے میں خفیہ اور پوشیدہ رہی خاص اور قریبی دوستوں کو بھی نہیں کہی گئی تھی اب اونچی آواز سے سنانے لگے اور اس زمانے کے ہر ممکن اور موجودہ اختیارات اور وسائل سے جو صرف خلفاء یا ان کے قریبی اور خاص لوگوں کے اختیار میں ہوتے تھے فائدہ اٹھایا اور یہ معلومات لوگوں کے کانوں تک پہنچائیں امام علی رضی علیہ السلام علماء کے مجمع یا معمون کے دربار میں ہونے والے تمام مناظروں میں امامت کے بارے میں قوی ترین دلائل پیش کرتے تھے جوام الشریع کے خط میں جو فضل بن سہل کو لکھا تھا شیعوں کے تمام خاص اور اہم فقہی اور عقیدتی مضامین شامل ہیں امامت کے بارے میں مشہور معروف حدیث جس کو مروع میں عبدالعزیز بن مسلم کے لیے بیان کیا اسی طرح بے شمار قصیدے جو آپ کی ولی اہدی کے سلسلے میں لکھے گئے جن میں بعض مثلا دیبل اور ابونو اس کے قصیدے جو عربی کے برجستہ اور مشہور قصیدوں میں شمار کیے جاتے ہیں امام کی عظیم کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں جس سال امام علی رضا کی ولی اہدی کا واقعہ پیش آیا شہر اہل بیت کو ستر سال تک ممبروں پر برا بھلا کہا گیا اور بعد میں بھی کافی عرصے تک کسی میں جررت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے فضائل بیان کرے لیکن اہل بیت کا اب ہر جگہ عزت و احترام سے نام لیا جانے لگا تھا اس واقعے سے ان کے طرفداروں کو بھی روحانی اور قلبی طاقت حاصل ہوئی بے خبر اور لا تعلق لوگ بھی اس بات سے آشنا ہوئے اور اہل بیت کا گرویدہ ہونے لگے سخت اور جانی دشمن بھی کمزوری اور ناکامی کا احساس کرنے لگے شیعہ محدثین اور خطبہ بھی عقائد سے متعلق وہ مسائل جنہیں تنہائی میں بھی اپنی علی رضا علیہ السلام لوگوں سے دور رہے اور وہ اس دوری کو آپ اور لوگوں کے درمیان مانوی اور قلبی رشتوں کو توڑنے کا آخری وسیلہ سمجھتا تھا لیکن امام علیہ السلام اپنی ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے ملتے اور اس رشتے کو قائم رکھتے تھے مامون نے جان بوجھ کر امام کے مدینہ سے مرو تک راستے کا اس طرح انتخاب کیا تھا کہ کوفہ اور کم جیسے مشہور اور معروف شہروں جہاں کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیعت کی محبت تھی آپ کے راستے میں نہ آنے پائیں لیکن اس کے باوجود امام نے ان اجنبی راستوں میں بھی جہاں موقع ملا اپنے اور لوگوں کے درمیان نئے رابطے قائم کیے احواز میں امامت سے مطالق آیتوں کی نشاندہی کی بسرہ میں ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت کی لہر دوڑا دی جو آپ کو نہیں چاہتے تھے نیشہ پور میں حدیث سلسلہ زہب کو ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر چھوڑا اور ان کے علاوہ اور بھی دوسری موجزانہ نشانیاں لوگوں پر ظاہر کی اس طویل سفر کے دوران ہر جگہ لوگوں کی ہدایت کرنے کی فرصت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا مرو میں بھی جو اصل منزل رضا کی طرف سے خاموشی کا اشارہ نہ ملا بلکہ واقعات گواہ ہیں کہ امام کا یہ نیا منصب لوگوں کی حمت اور جوش کا باعث بنا اور انقلابی لوگ جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دشوار گزار پہاڑیوں اور دور دراز ویرانوں میں سختی اور مشکل میں گزارنے کے جانے لگے مخالف اور تیز زبان شاعر دیبل جس نے کبھی بھی کسی خلیفہ وزیر یا امیر کو پسند نہیں کیا اور کبھی بھی ان کے درباروں میں حاضر نہیں ہوئے اور خلافت کے طرف داروں میں سے کوئی بھی ان کی تیز زبان سے محفوظ نہیں رہتا تھا اور اسی وجہ سے سکتے تھے انہوں نے سب سے پہلے مشہور دل نشین قصیدے کو جسے اموی اور اباسی خلافتوں کے خلاف علوی تحریک کا منشور قرار دیا جاتا ہے آپ کی شان میں لکھا اور بہت ہی مختصر مدت میں ان کے اشعار اسلامی دنیا میں پھیل گئے یہاں تک کہ جب وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آ رہے تھے تو ان اشعار کو کچھ ڈاکووں کے سردار کی زبان سے سنا اب ایک بار پھر اس پرسرار کشمکش کی پوری کیفیت کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں کہ جسے مامون نے اپنے ذہن سے اخترع کیا تھا اور اپنے ان ولی اہدی کے اعلان کے ایک سال بعد کی صورتحال یہ تھی مامون نے امام علی رضی کے لیے بہت زیادہ اختیارات اور عزت و احترام کے مواقع فراہم کیے لیکن سب جانتے تھے کہ یہ آلی مقام ولی اہد کسی بھی سرکاری کام میں دخالت نہیں کرتے اور دلی مامون نصف ولی اہدی کے حوالے سے بلکہ اپنی نیچی گفتگو اور دوسرے احکامات میں بھی آپ کی فضیلت پرہیز گاری بلند مقام اور علمی مرتبے کی تعریف کرتا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی نظروں میں جن میں سے بعض نے صرف امام علی رضا کا نام سنا تھا اور بعض لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے اور شاید وہ گروہ جو ہمیشہ اپنے دلوں میں ان کے خلاف دشمنی رکھتا تھا اب امام علی مقام ایک ایسی قابل تعظیم تکریم شخصیت اور خلافت کے لیے شائستہ اور لائق فرد کی حیثیت رکھتے تھے جو خلیفہ وقت کے مقابلے میں سن سال علم تقوی اور پیغمبر اسلام سے نسبت رکھنے کی وجہ سے بہتر اور برتر تھے مامون ان کی موجودگی میں صرف یہ کہ اپنے شیعہ مخالفین کو اپنے مطالق بدگمان ہونے سے نہ بچا سکا بلکہ ان کی تیز زبانوں کو اعتراض سے روکنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا جبکہ دوسری طرف امام علی رضا کی موجودگی ان کے شیعوں کے لیے باعث امان اتمنان قلب اور قوت خاطر ثابت ہوئی مدینہ مکہ اور اسلامی دنیا کے خاص علاقوں میں نہ صرف امام علی رضا کا نام دنیا وی بڑھا دیا تعریف کرنے والوں کی زبانیں سال ہا سال بعد ہمیشہ کے لیے آپ کے مظلوم اور معصوم آبا و اجداد کی فضیلتیں بیان کرنے کی خاطر کھل گئیں مختصر یہ کہ مامون اس بڑے جوے میں نصف یہ کہ کچھ حاصل نہ کر سکا بلکہ اپنا بہت کچھ کھو دیا تھا اور وہ گھڑی تھی جب معمون کو اپنی اس شکست اور نقصان کا احساس ہوا اور کوشش کرنے لگا کہ اپنی اس بڑی غلطی کا ازالہ کرے اور اب اس کے علاوہ اسے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ اتنی زہمتوں کے باوجود اپنی خلافت کے سخت اور کٹر دشمن یعنی یعنی مخالف کا قتل ظاہرا اتنے شاندار حالات کے بعد امام رضا کا قتل کوئی آسان کام نہیں تھا مختلف روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ امام علی مقام کو شہید کرنے کے قطعی فیصلے سے پہلے اس نے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے تھے تاکہ اپنے اس آخری مقصد کو آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ان میں سے بے سروپہ افواہ کا پھیلانا امام سے مطالق غلط بیانی سے کام لینا بغیرہ سر فیرز تھا جن کے نتیجے میں اچانک مرب میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ امام رضا تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ کام سوائے معمون کے ماتحد عملے کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا جب ابا سلط نے امام کو یہ خبر پہنچائی تو آپ نے فرمایا اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے پروردگار تو گواہ ہے کہ ہرگز نہ میں اور نہ میرے آباؤ اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہی اور یہ بھی ظلم و ستم کے ان سلسلوں میں سے ایک ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہم پر ڈھایا جاتا ہے مناظروں کے جلسے میں بھی ہر اس آدمی کے ساتھ تواتر سے منقد کیے جاتے جس کے بارے میں امام پر فتح حاصل جگہ پھیل گئی تو مامون نے یہ سوچا کہ ہر متقلم اور مخالف کو امام سے مناظرے کے لئے بلایا جائے ممکن ہے ان میں سے کوئی امام کو شکست دے سکے البتہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ مناظرے جتنے زیادہ منقد ہوتے تھے امام کی علمی حیثیت اتنی زیادہ ظاہر ہوتی جاتی تھی اور مامون اپنی چال کے برخلاف نتیجہ برامد ہونے پر مزید ناؤمید ہوتا جاتا تھا زبایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مامون نے امام علی رضا کے قتل کی سادش کو ایک یا دو مرتبہ اپنے نوکروں اور ارکان حکومت کے ذریعے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ آپ کو سرخص کے قید خانے میں بھی ڈالا گیا لیکن ان طریقوں سے بھی مامون کے ماتحتوں کے دلوں میں امام علیہ السلام کی مانوی فضیلت اور عقیدت میں اضافے کے سوا کچھ فائدہ نہ پہنچا اور مامون پہلے سے بھی زیادہ مجبور اور ان سے بدگمان نظر آنے لگا آخر کار اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اور کسی کی مدد کے بغیر امام کو زہر دے دے اس نے ایسا ہی کیا اور دو سو تین ہجری سفر کے مہینے میں یعنی آپ کو مدینہ علیہ السلام کے قتل اور کبھی فراموش نہ ہونے والے سیاہ کارنامے سے آلودہ کیا یہ مختصر جائزہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی دھائی سو سالہ سیاسی زندگی کے ایک اہم ترین باب سے متعلق ہے جس کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ محققین مفکرین اور مورخین تاریخ اسلام کے قرون اولا کے ان واقعات کو زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کے لئے